اللہ علیہ وسلم اللہم کل ولی کا لہجت ابن اللہ حسن علیہ السلام صلواتوکا علیہ وعلا عبائی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولی وحفظ وقید وناصر ودلیل و این نہتا تسکنہو ارزکا توعن و تمت آخو فیہا طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صحب العصر والزمان ادرکنا ولا تحلکنا بحق جدت کا سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم بی بی دی عظمت سلوات پڑی کرو سارے حضرات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قشف القرب انباجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنین بے حق اخیقل حسین علیہ السلام یا باب الحویج یا حجابہ ام المسائب بادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرماؤں مومنین دے نیک کرا دے پورے فرماؤں جو مریض ان شفاہ تا فرماؤں جو قیدی ہیں رہیتا فرماؤں چوڑھان دے منن والان دے حفاظت فرماؤں چوڑھان دے منن والے کدہیں بھی پریشان نہ تھی ان ان دے قدم قدم تے حفاظت فرماؤں بانیان دے سائیو میں نت قبول فرماؤں بانیان دے جتنے مرہومین ٹرگے درجات بلند فرماؤں صغیر و قبیر و گناہ مافہاں لکھان دے ہی کا دعائے وارث دے ظہور فرماؤں زیارت دے قابل بنا زیارت و مشرف فرماؤں دعائے واندی قبولیت واسطے مل کے سلوات پڑھو سارے حضرات توجہ ہے بابا ابتدا ہے مجلس دی سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رامنے جے تک سرکار کو منظورے میں مجلس کو مکمل کرن واسطے او چار چیز اندر سامان جہند ایمہ نے فرمائے جو شفا ہے بھائی یہ چار چیز اندر سامان دوکھ بھی زندگی دا حسن دوکھ تو بھی بندے کو پریشان نہیں تھی انسان ہیں تھی ویندے اگر دوکھ نہ ہوئے تو سکھ دا پتہ نہیں لگا بھائی 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 ب جناب دے گوشت گزار کریں جی میرے آقا پہ فرمیندے نے مجلس شفا ہے کیا خیال ہے جی مجلس ماسک نہ پاتے کریں مجلس دے مجلس دے مجلس ماسک لہا دیتے کرو اتھون دی ہوا اتھون دی فضا اندر ونیے بلکہ میرے آقا دا فرمانے کے مجلس دے لمبے لمبے ساہ گھنو تانک زیادی یہ ہوا فضا تھوڑے اندر ونیے میرے مولا فرمائے مجلس دے لمبے ساہ گھن تری مرزا نمکم تمہیں حجت خدا کیوں اتھون دکھان دا علاج اتھون تکلیفان دا علاج تانی اتھون کیا کیا مل دے سوچ نہیں ویسل میں کمالہ دی کرتا ہمیں سب پتہ ہی کوئی میرے خیال ایساں کوئی ٹین پرسنٹ ہی نہیں جانا پانچ پرسنٹ ہی نہیں جانا اتھون کیا کیا مل دے مجلسی چاند میرے دیکھ میرے دیکھ رہے مجلس دے نشانی کیا ہے بھئی رش زیادہ ہوئے زاکر زیادہ ہوئے ترہی دین دا جلسہ ہوئے زاکر سوری لے ہوئے مجمع چھات نہ لگتا کھڑا ہوئے آپ کوئی نشانی تحیص ہے یہ میں تمہیں چھوئے آقا فرمین دے منظور تے مقبول مجلس دے نشانی یہ ہے پڑھا نہ لے کچھ سمجھا گنے تے سونا نہ لے کچھ سمجھا اصل مجلس دا مقصہ دے حاضر بیٹھی ہوئے جا نہیں جی بسونا جناب کو مزید انتظار میں کرا مجلس امام حسین الشفاء یقین ہے گھون زواری تو بلے ہیں سا کیونکہ ایراد دا کیپیٹل بغداد اتھاں خوش زیادہ سختی ماسک بغیرہ پاؤ جی بغیر ماسک دے اندر نہ ونجھو تے تلاشی بغیرہ جی میں ہون دیج لیکن بندے ماسک پہن دے اتنے تک جے تک تلاشی تے جیڈا اندر ونجھ دے تاہر کوئی ماسک لہا لیندہ کوئی بدے ہون دے جیڈا پتہ نہیں ہون دا بھارا کسرت نہ لوگ گالی کھانوان واسطے نہیں ہون دیا سوچڑ واسطے بندہ اتنے پیسے بھار کے ونجھے تے اتھا وانجھ کے ماسک کو چمڑنے تواتی تھے کھڑا رہوے کمالے 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 تو وہ بندے تکریب بنیوے کرنے جیڈا اندر داخل تے اندر ماسک لہا لیند سرکار دے حرم دی ہوا سارے اندر ونجھے یقینا سیہت اسے جائے بندے دی دیت ورے پاسے ماسک کو تاہی کونہ تے زرید ہوتے سارے بندے ویندن تے میں دے دا کھڑا تے ہر کوئی دے دا کھڑے اتھا کرونا کیوں نہیں ایک فرمان آقا دا سونا رہے ہو کرونے تے نہ تھے بھی جو آقا دا فرمان سنگی میڈا چھیوہ آقا پہ فرمینن سادے منن والد گناہ نہ ہوئن ما امام زامین خراشی ناس سبحان اللہ سونا پہگامے سونا پہگامے کمال ہے اے سارے گناہ ہے ایک خشاب تو مظفرگر تک روڈ ہے کتنی گریہ میں نہیں سارا اندھا ایکسیڈنٹ کیوں نہیں تھی دا جی یہ موٹر وے تے یا کوئی روڈ ہی گنگے نہیں تو اندھے تے کہیں کہیں دا کیوں تھی دے ہوندہ تین دے جیندہ تین ونہ ہوندے تو جہے بابے اندھے جملہ سامنے آگے بابا مدہ حسین شاہ صرف دے گڑی لانگ گئی تو انہا آکھا بھئی میں ایکوڈانٹو کچھ دریور گڑی ٹھیک نیچ لیں تو بابے فرمایا دریور دی گلتی نہیں میڈی گلتی انہا آکھا جی تھوڑی کی میں غلطی ہے باب مدہ حسین شاہ فرمایا یہ ہی واسطہ ایکسیڈنٹ تھی ہے جیڑی ہیں دعائیں پاڑی کے گھروں ٹردہ ہیں ماں جی بول گئی ہے کھوڑ سنو دے پہنو جا نہیں چلو جی کو جائیں یقین کونی اگلا فرمان سنکنو میرے مولا فرمان دے جیڑی پرندے تسبیع خدا نہ کریں لوگ انہاں کو شکار کر کے مار چھلیں تے اگلی گلتتوں کو آپ کو بتائے بے عبادت واسطے پرندے نہیں بنے بندے بنے بولو ایوے ہیں نسے جو پرندے تسبیع خدا نہیں کرتے وہ شکار ہو جاتے ہیں سلوات تک پڑو سارے اچھیوں ساڑے بزرگ واجب اللہ اترام مالک خادم حسین گاغلی صاحب سے شیلہ جی میں جلدی جلدی یہ گل مقامہ جی لمبا نہ تھی بھی توجہ ہے مجلس امام حسین جی اگر کھڑا رہا ہے جملے تے کھڑا رہا تھا دھیر ٹیم چلا بیسا مجلس امام حسین علیہ السلام میں شفائے میں دیکھا نا دو جی گال مومن دے جھوٹے شفائے یہ جڑا دے گلا سگا لیں میں دے آقا پر فرمین دے مومن دے جھوٹے شفائے تریجی گال دے سامان امام حسین دے نیاز دے بھی شفائے ایک بچنگا بھلا بندہ پڑتا کڑے ہوں کہ کوئی شفائے نہیں مگر تے کچھ اوہ چنگ ہی لگ دیا جہاں دے شفائے کونی تو اوہ کتاب پڑتا میں ہی دیکھیں دا جہاں دے شفائے میں تو کوئی ایک نہیں کہی دیکھیں دا اور میں شفا دی بیس رسین دا شفا دی وجہ رسین دا شفا ہی کیوں چاند میں نے رکھیں بھائی توجہ ہی جنہی امام حسین دی نیاز دے متعلق میں نے ٹھیک جاتے گئے ہیں تے بندہ نیاز وڑ کے یہ تو وہاں ہی تھوڑی جن پاڑی ہی ہے یہ تھوڑا تھوڑا زخم ہی تھی ہے میں کہے کیا کیتے ہوں وہاں کہ نیاز وڑنا ہے مولد فرمانے نیاز لڑکے گھنو میں والا ممبر تے ہیں تے میں تکیخانی اگل کیتے ہیں میں کہ جائیں کہنا نیاز لڑکے گھنو نماز دیوناک ہے کوئی سنو دے پہاو یا نہیں اچھا اوڑا تھوڑا دے دے وے پرہاں ڈھیر دے دے ایک ہے مسئلہ توجہ ہے بھئی نیاز لڑکے گھننی چاہی دیئے وہ پیسہ لینا کھاں وڑنا لی توجہ ہے نیاز شفائے نیاز شفاقی میں ہے ایران دا ایک زاکر ہے او روزہ خان سے لینے نسل زاکر سے لینے او کو مجلس لکھائی دیویں ساکھ کو لکھنو بھئی اے جی سٹوڈنٹ ہیں جی انہا دی مجلس پر سٹوڈنٹ دی مجلس لڑی ہوندی ہو ان دیو نیاز گھٹ ہوندی نا بھئی یہ باہ لینش ہو دے کٹھی کر کے تو وہ ہوندے کونی سٹوڈنٹ ہی میں آدن چاہاں بہرحال انہاں بچہ مجلس کرائی جیو انہاں نیاز پر کئی سہیں کاظاں اوہ زاکر صاحب نیاز گھت دی او کو یقین ہے بھئی نیاز ٹھیک ہے یا نہیں چاند میری آکھیں چک ہوئے یار انہوں کو بالاں کو کہیں بہانی تے بہر بھیج ہستے اوہ نیاز ویٹ دی تو اس تلے تے وقت جلے اوہ بچے واپس ہے تو انہوں دے دل رکھنواستے اوہ آکھا جی ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جی کیا بڑا اچھائی جی اللہ تو کو یہ کرے تو وہ کرے تو ٹھیک ہے بھئی توجہ ہے اگر جاگ دے بیٹھے تو جملہ گے نوم کہند دل رکھان واسطے ہی گاہل کرنی بہت اچھی جال ہے اور مومن دا دل رکھا کرنی بولو میں کو اوہ بندے تے ایدی کاوے لگ دیئے سے گڑا بندہ کھانے تے اطراز کریں چنہ بندہ کھانے تے اطراز کریں چنہ بندہ کھانے تے اطراز کریں اگر تاڑے مزاج دے نہیں مسئلہ نظاکھر ہوگا جی تاگو چار بھئییں پڑھنے کتہ ہی چکھا ہوگا کوئی جاگیردار اے زمیندار اے تک ہے ہوتل تے چکھا ہوگا اپنی مرضی دہ ون کے پکوا چاہتا ہے یہ گریب آدمی ترے سامنے کھانے گھنے تے تو سو سوئے کیم پکے یہ بندہ کھڑے جی بیتہ ہوں کو ولی میں کسر نہیں تو اپنے ڈو لک میں کھا پسان دینی ٹھیک ہے نہیں ون توجہ ہے جا نہیں شریف وندے دی نشانی ہے کھانے تے نہ لڑسی کوئی جاگ دے پہے تو میں پڑھ دا کھڑا ہوں جی بسم اللہ اس دل رکھن واسطے ہاں کھا جی ماشاءاللہ جی نیاز بڑی اچھی ہے جی وہ چلا گیا جی جاگ دا پیند جملہ گھن جنہوں گھار گیا تے ون کے صورتہ خواب اچھ سرکار امام حسین علیہ السلام دی اممہوں کو خواب اچھ ملے تے بی بی فرمائے میڑے پتر دین نیاز کیوں زہر کی تھی بھی بی بی میں مافی مگدہ مہتہ سمجھیں پتہ نہیں یہ کیویں پکی یہ تکی ہو جی ہو سی حسین دی اممہ فرمائے دیں میری گل یاد رکھیں کئی ناتج کی تھی نیاز پتھ نہیں سجدی جب مک میڑا ہاتھ شامل نہ ہو شیار جی تم بی بی تو ہاتھ شامل ہے شفاق ہی میں نہ ہوگی ہم کیا کہیں گے سبحانہ کوئی جاگ دے پہوجہ نہیں ہے سبحانہ اور نیاز کے دیکھ کر مردی ضرورت ہے کڑاں بندہ کڑاں بندہ یہ آدھے کائیں ڈاکٹر کو بھئی یہ وڈی بوتل دے یہ سیرہ پھالی وڈی بوتل دے جو مک پیاس لگے خیدے ساری پی ہو جائے بوتل مل دی ہے سیرہ مل دی ہے اندھے چھو چمچ کی نہیں گئے نیاز دے ہی میں پیکٹ مل منج ہے تا ساری نہ کھا دیتا کچھ گار لے گیا تا اپنے بچوں کو ہک ہک چمچ کھوا امام دے جو فرمانے ہک چمچ نال جو شفا مل منج ہے ڈاکٹر تو ضرور ہی نہیں مجلس شفا مومن دے جھوٹے شفا نیازد شفا بھئی ہک مٹھی ہے جہن دے شفا ہے جہ کو آدھی خاک شفا ہے خاک شفا دے کتنے فوائدیں میں کوئی ڈاس سنگزائی دیں بولو خاک شفا دہ احتیاط بھی کیتا کرو ایک خبا وضوثی کے ٹچ کیتا کرو ہتھ لائے کرو اگر کوئی بندہ اینے ان کو ہتھ لائے تو بھئی ہن خاک شفا دے جو اثر مکویں گئے کوئی سنن دے پہو جا نہیں ہاں ہاں احتیاط کر سکتے ہو کپڑی دیں چھوٹے کئی بزرگ بنے گئے دیں تھیلین جائیں گترین جائیں اندے ویچ پا گئتا جیلے وضو کیتا تو وہ لے کھول کے کٹ گئتا جی احتیاط ضروری ہے نا جی میرے مولا پر فرمین دن ہوں میں حق تھے چیمی سرکار پر فرمین دن ہوں میں حق تھے تی کوئی کیس ہویا وہ دی تی کچہ ریچ لگا ون جی بج خا کے شفا ہو بھی ہر ونیے تا وقت میں کوئی حجت خدای میں نے مولا پر فرمین دیں جنہیں سفر ویندہ پیئے جی بج خا کے شفا ہے اگر ایکسیڈنٹ تھی ونیے تو میں امام کیوں ہوں میں سننے پہو جانا نہیں اچھا اب وہ شفا صرف بخار علی واسطہ نہیں کائنات دی لا علاج مرز دا علاج خا کے شفا جتاں در تا رکھے نہیں دا علاج کوئی نہیں اوہ تا خا کے شفا کونے خا کے شفا دی مقدار چل سا ہوا ایک جمعہ مسائل خا کے شفا کھامنی کے بنا کوئی نہیں ابھی کتنی کھامنی خا کے شفا جڑی ہے نا سن مسئلہ سجدہ گاہ ہے اوہ کو تساں دو ترے دفع زبان تیوے لاؤ اوہ اس مٹی دا تھوڑا جیاں زائقہ آوے اتنی کھامنی ہے بس کھو سنننے پہ آجا نہیں ان دی باقی تشریح اتھا نہیں تھی سنگ دی اوہ ڈے رہتے تھی توجہ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ زیادی مقدار چیز جڑی ہے نا وہ بہتر میں بارا مولانا صاحب سمجھ دے پہن تو چار بندے سمجھ گئے انتظار ختم خا کے شفا ہر مرز دا علاج جنہیں توجہ سارے شقین کوئی نہیں سارے علاقے دے بھی تہی ہو جنہیں دھیر سارے مریض جنہیں جنہیں خا کے شفا نہ ٹھیک تھی بلا ڈاکٹر پریشان تھی گئے وہاں کے وہ ٹیسٹ غلط ہے مریض بھی ہے اور صحیح مریض بھی سارے بلکل پڑوس دے بھی چینسر دا مریض شہد تخا کے شفا رلا سارے امام بارگاہ دے پچھلی سارے ملازم خانوں دا نا ہے انہیں دی بیٹی دا مسئلہ آئی تا اسا کہے جی لب میں اٹھ گئے ہڑن دے بعد وط وال کے گئے ہیں اسا کہے بھئی مریض او نہیں او تو مرض ہی کوئی نا توجہ ہے جا نہیں مولتوں کو محفوظ رکھے سیدہ دا صدقہ میں تو پہلے میرے بھائی پڑھ دے پہن ساکو بزرگاں ہی میں حکم دیتائی ابتدا مجلس دے بھی چیزے مخدوں میں کونین پڑھو یا تیاری پڑھو شام نہ پڑھو ہی وست میں ممبر کو تبدیل بھی کیتے والا تھوڑا ہٹا دیتے چھا دوں یہ سمجھو میں ہونے وط شروع پر کروں تو جو ہے میں نے دیکھو چاہاں جی تب پہلے شام شام تا انتہائے سیدہ دے ویڑے دی ابتدائے حسین دی امہ دے ڈک کیناب دے وڈی مظلوم دے ناہی بھی حسین علیہ السلام جیڑے میری گال سن دے پہو وڈی مظلوم حسین دے میری آقا کن پچھا گیا مولا تواری زندگی دے وڈا ڈک کےڑے علی اکبر دے جوانی سرکار وفا دے بازون حمیر قاسم دے ٹکڑے صحیح فرمیندینے سارے وڈے ڈکھیں جیڑا ڈک میں کو کھا گیا وہ میری امہ دے ڈک فرمیندینے میری ماہ دے ڈک میں کو مکا گیا میں صدق تھی تیرے بندے رون دے پہو انتظار میں مکا دے تُسا میں کو مہری ویت ایمیں پڑھ دا رہا بھئی اگلے زمانے میں بچہ آمی میں کوئی یاد ہے بھئی میں دھیر سارا عرصہ تھی گئے کہیں گھر کو بہا لگ ونیا نا سی دیہا تا جھونی ہی میں ہو سی شہر ہی تا سہولتا ہی بندے شہر بستی تے باہر ہکلا مردے جلدی آو گئے اگلے لگ گئی ہے بجت ہوں جی توں کہ بندہ بھجدہ ہے چھوٹا وڈا برتن پانی بھار کے بھجدہ ہے اگلے ہی میں نا سی وہ جو پہنچ دیں اگلی جھا تھے سارے رل کے تے او تھوڑا تھوڑا پانی ساٹے دیں دیں تے اگ بجھویں دے جہ کو سارے بندے شہر رال کے پانی دا تھوڑا تھوڑا بھی چھنکاو چکرن تے اگ بجویں دیتے جے کو سارے شہر آلے آگ لاؤن اتا کون بجاوے جڑے ہون اجا ہون باندھے و دے وے تھکے تلیوے تے ہونے تھکے وے سارا ریکی وے سن سو میں انتظار بلکل ویندے قریب آگیاں جی بسم اللہ جہن دروازے تے نبیان دے سردار کھڑوں دا ہی ان دروازے تے مسلمان بھا چاکے آوڑے راج رونی ہے میری سن ان دروازے دوتے ایڈی کو تلخینا لکل ماری علی کو بہر بھیجو باتوارہ دل منین دے میرے مولا چپ کر گئے میرے مولا تلیاں ٹیک کے اٹھیں بی بی حت من کیا دیئے یا علی تسا نبن یومہ میں دی اللہ میں ڈاکٹر زمیر افتر صاحب نے لکھے اور انہوں دی گال میری ذہن کو بڑی لگیئے انہوں نے لکھے بھئی کہیں جھا تے تسا نہیں میری کال سکدے جو دو حجت خدا کٹھے اٹھے ہوں اگر علی تلوار چاہیے تو حضور نہیں چاہیے بولو کتھا ہی نوے دکھا سکتے دو امام کٹھے اٹھے ہوں تلوار چاہیے نہیں یہ بھی تو حجت ہے وہ فرمندین جنہاں بطول اٹھے وطلی بہگے پھر سننے پہو یا نہیں جو لفظاں دی قدر کا جی جی میں نوکر میں لکھوار یا تھا بی بی آدھے تو سننے من جو میں وین دی ہے اور بی بی کو کیڑی گال دی ہوت جائی دے سامن بی بی پر دے دے دن روان کھڑیے تو سن بہتر جان دی بھئی ساڑے علاقے دے وچوی ایمی ہے بھئی پردہ دار غیر نل گھٹ لین دی تے کوئی دروازے تے آوان یہ تا دروازے دے پچھو کھڑو کے بالکل ہولے ہولے علیم بولو میں نے ریکھیں یار دروازے دے پچھو کھڑ کے نہ کوشش کرے سی ایک بچے کو وسیلہ بڑے سی بچے کھڑے سی اتنا آپ کر سی تاک دے پچھو یہ بچے نل بول کیا سی یہ بندے کو پچھو کتھو ہیں وہ بندہ اس بچے نل بول کیا سی پتر میں فلان شہری چوہیں تھوڑے ابو کو ملنے یہ بچے نل بول کیا سی انہوں کو آکھو تو سنبھو ابو آوے میں ڈریکٹ نہ بولے سی حسین دی امت وڈی پردہ دار اللہ بڑائی کوئی نہیں جڑے بندے ہی کر کے رون دے پائے انہیں لے زمین ہلیے جڑے دروازے دے پچھو آکے تو حسین دی امت ہولے ہولے نہیں اچھی آواز نہ لکھے جہندہ کلمہ پردے امت دی دی پی بولے لیا جی بسم اللہ میں ناو کر میں لکھو جہندہ کلمہ پردے ہو میں ہوں دی دی پی بولے نیا انہاں کہہ لی کو بہر بھیجو بی بی عدی علی قرآن کو ترتیب دیں دے پہن یا دینہ سم پردے دا حیاء کوئی نہیں کرنا اسم بہا لا دیسوں لا دیسوں کی تھا لا دیتی بہا لگ گئی دروازہ ڈھائے پیا بس یہ جملے میں سارے کونہ پردہ ہوں دا جب میں پہلی دفعہ کتاب پردہ بیٹھا ہمیں میں کوئی آدھے سیدہ آدھے نہ تھے کتابیں اتنی ساتھ میں کوئی آدھے میں اتھے کتاب رکھ چکی جائیں بندے دے نگاہ میں نے پاس ہے بس این تو بیہ میں کیشے پڑھا دروازہ ڈٹھا ہی کلافز اگلہ تساں چاہو تو میں بین شروع چکرہا دروازہ دروازہ ڈٹھا یہ اگلی گال اے تساں کرنی ہے میں تُڑھا ساؤ کہیں دے تے ڈٹھا میں صد کہتی ہوں سیدہ بی بی تے دروازہ ڈٹھا اور اے تھا کو پتہ جیڑا دروازہ حویلی علیہ ہوں دے وہ مکان دے دروازے تو وڑھا ہوں میں کیشے دساں جی بسم اللہ دروازہ ڈٹھا میری سین جھن پئی بی بی آدھئے یا علیہ میری موق گئی ہے بی بی آدھئے جلدی ہے میرے چھڑا وانا لگوئی نہیں بی بی آدھئے لکوئی میڈی بھیڑنے نکوئی میڈا بھیرائے بی بی آدھئے مارنہ لے آگے نچھڑا وانا لکوئی نہیں جی بابا میں نو گھر میں لکواریاں کاؤں جڑے بندے بین کر کے روندے پہوز یادہ نہیں پڑھنا میرے چینٹہ دار مکانے وانا جی بابا بی بی آدھئے لکوئی میڈی بھیڑنے نکوئی میڈا بھیرائے بی بی آدھئے مارنہ لے آگے نچھڑا وانا لکوئی نہیں جی بابا میں نوکار میں لکواریاں کاؤں جڑے بندے بین کر کے روندے پہوز ماتمی ازادہ رو جی اچھا بابا میں نوکار جی بابا میں نوکار نبی اندھا ناصر میرے مالا علی سیدہ کھل کوئی نہیں آئے جتنے بندے بین کر کے روندے پہوز میرے مالا دی کا سمیں کوئی مجبوری بڑھ گئی آئی جدہ بی بی آپ اٹھکی آئی ہے سجے کبڑے کیا دیئے دیئوں میں مانو میڈا بخت کن گئے آواز علیہ بی بی علیہ کو مسجد گھل گئے بی بی آدھئے دیئے دیئوں میں میڈا کوئی نہیں بجھا میڈے باب دل باز گھل لیرہ دل عبا میں دیئے باک بابا دیئے مسجد دروازت دیئے کلمار کیا دیئے حیاء کرو میں محمد بڑھ گئی آئی ہے عبا جا دیئے میں دیئے دیئے بی ارودی جی بابا میں نو کر میں یہ لو تعدہ کھڑا جو میں لو چھوڑی کھڑا جڑے آوکے لو تو ساں پہ آ دے ہو چلو میں پڑھ دا پیاں اگے بھی میں ہی پڑھو مجلسی پڑھاؤ سی آج وقت پڑھ دا پیاں میں کو مولا دے پاک ممبر دی کسام میں کو سرکار وفا دے علمین دی کسام جڑے بندے آہے کر کے رون دے پیو ہک بندہ دے مئی ہو جیے تمہ جامارے بدور دی چیخ پورے شہر سڑیے جی بابا میں نو کر میں لکھوار یا کھڑ جڑے بندے رون دے پیو جی بسم اللہ تک سیندہ باس دے باس میں بلانی پر دے جملہ جڑے بندے رون دے پیو میں دا مالا علی واپا جو لین ای تھای ممبر پیا چھوڑی نا جڑے مالا واپا جو لین این رسیہ لنشان موجود ہائی میڈا مولا رسیہ لنشان کھل لقین و دے حین آکھو چیالی کی ودہ لقین احمد دہیا مار ونین ایتا رسیدہ زخاوے چو میں زدگے دیوہ کربلا دے غریب او جہمی دھی دے دی کھریے تے زربا لگ دیا اللہ اللہ لانا تل لے گا ماشاءاللہ جی سامنے محترم دعا ہے بانی فرشیدہ ذاکری دنیا دا بہت عظیم نام جناب سردہ رزوان خان قیامت صاحب قردہ 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 اہل خانہ دا عزیز وقاردہ قرخنوش استعمال سین اپنی بارگاہ آنی جدویچ منجور جمتبول فرمائے زیرہ بنبیل ان کے پاکستان دیوارو شخصیت قطیب آل محمد سرمایہ امیلت جعفریہ مفسر تاریخ کربلا دنیلہ حوگوگا جناب مولانا خادم حسین